ہیلو اینڈ ویلکم دوستو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے این ایچ پوائنٹ یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لال کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبا کر سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دبا دیجئے بیل آئیکن اول پر سیلکٹ کر کے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو رانہ پونجا کا جنم پانچ اکٹوور پاندروہ کے مکھیا دودہ سولنکی کے پریوار میں وہ تھا ان کے دادا رانہ ہرپال تھے ان کی ماتا کا نام قیری بھائی تھا ان کے پتا کا دیان تو انہیں پسجاد پندرہ ورس کی علپائیو میں انہیں پاندروہ کا مکھیا بنا دیا گیا ان کی یوگہ تاکی پہلی پرکشا تھی اس پرکشا میں اترن ہو کر وہ جلد ہی بھومٹ کے راجہ بن گئے پندرہ سو چھنٹ ریسوی میں میوار میں مغلوں کا سنکٹ اوبرا میوار تک پہنچنے کے لیے مغلوں کو رانہ پونجا کے چھتر سے ہو کر جانا تھا لیکن رانہ کے راج کی چھتر میں ہو کر جانا آسان نہیں تھا اس لئے تنتکالین سمیہ کے سب سے طاقت اور راجہ کے نیتی کار اے اسرنگچک بیرم خان اور ان کے میوار کے مارانہ پرتاب دونوں ہی بھومٹ کے رانہ پونجا کے پاس سے سیوگ لینے پہنچے مغلوں نے رانہ پونجا کو دن دولتے کر مغل سمرات اکور کا ساتھ دینے کو کہا تو وہی مارانہ پرتاب نے بپراول کی طاقتور رانہ پونجا کے سمکھ شرکتے ہوئے دیس وقتی کی راہ پر چلتے ہوئے میوار کا ساتھ دینے کو کہا اس سنکٹ کے کال میں مارانہ پرتاب نے رانہ پونجا کا سوگ مانگا رانہ پونجا نے مغلوں سے مقابلہ کرنے کے لیے میوار کے ساتھ کھڑے رہنے کا نیرنے لیا مارانہ کو وچن دیا کی رانہ پونجا اور سبی بھیل بھائی میوار کی رکشہ کرنے کو تت پر ہے اس گوشنا کے لیے مارانہ رانہ پونجا کو گلے لگایا اور اپنا بھائی کا پندرہ سو چھنٹریسوی کے ہلدگاٹی یود میں رانہ نے اپنی ساری طاقت دیس رکشہ کے لیے جونک دی رانہ پونجا کی بھیل سینک سنگٹھن میں مہتہ رتنچند تاراچند پروہیت گوپینات جگنات تھے میہسانی جگنات کیشیو جیسا سونیانہ کے چارن آدھی سامل تھے بھیلو رانہ کے نیتر طو میں قریب ستر ہزار بھیل ہلدگاٹی یود میں سامل ہوئے جن میں سے چار سو بھیل ترنداز تھے ہلدگاٹی یود میں پیدل سینہ نہیں تھی ہلدگاٹی یود میں بھیلوں کے رانہ پونجا نے اہم بھومی کا نبائی ہلدگاٹی یود کے اینر نے رہنے میں رانہ پونجا کا اہم یوگدان راہ اس یود کے بعد مہرانہ پرتاب رانہ پونجا کے ساتھ رہی رانہ کے اس یوگوں یوگوں تک یاد رکھنے یوگ سوریہ کے سندرب میں ہی میوار کے راجی چینے میں بھیل پرتک اپنایا گئے ہے تو دوستو آج کے ویڈیو میں بس اتنی جانکاری آپ کو جانکاری کیسے لگی کومنٹ کر ضرور بتانا اور ملیں گے ایک ایسی ہی نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے دیکھتے رہی ہے نیچ پونج کی یوٹیوب چینل کو دنیواد